قضات کی کتاب پہلا باب یہودہ اور شماؤن کے قبیلے عدونی بزق کو گرفتار کرتے ہیں اور یشوا کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداون سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے خداون نے کہا کہ یہودہ چڑھائی کرے اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے تب یہودہ نے اپنے بھائی شماؤن سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرے کے حصے میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں اور اسی طرح میں بھی تیرے قرے کے حصے میں تیرے ساتھ چلوں گا سو شماؤن اس کے ساتھ گیا اور یہودہ نے چڑھائی کی اور خداون نے کنانیوں اور فرضیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے بزق میں ان میں سے دس ہزار مرد قتل کیے اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرضیوں کو مارا پر ادونی بزق بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے تب ادونی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ستر بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بتلا دیا پھر وہ اسے یروشلیم یہودہ کا قبیلہ یروشلیم حبرون کو فتح کرتا ہے اور بنی یہودہ نے یروشلیم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہت دیکھ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا اس کے بعد بنی یہودہ ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصے اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے اور یہودہ نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی اور حبرون کا نام پہلے قرید اربا تھا وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا غتنی ایل دبیر کا شہر فتح کرتا ہے وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا دبیر کا نام پہلے قرید صفر تھا تب قالب نے کہا جو کوئی قرید صفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اکسا بیہ دوں گا اور قالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے غتنی ایل نے اسے لے لیا پس اس نے اپنی بیٹی اکسا اسے بیہ دی اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی تب قالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے چونکہ تُو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے اس لیے پانی کے چشمیں بھی مجھے دے تب قالب نے اوپر کے چشمیں اور نیچے کے چشمیں اسے دیے یہودہ اور بنیامین کے قبیلوں کی فتوحات اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد خجوروں کے شہر سے بنی یہودہ کے ساتھ یہودہ کے بیابان کو جو ایراد کے جنوب میں ہے چلی گئی اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی اور یہودہ اپنے بھائی شماؤن کے ساتھ گیا اور انہوں نے ان کنانیا کو جو صفت میں رہتے تھی مارا اور شہر کو نیست و نابود کر دیا سو اس شہر کا نام حرما کہلائیا اور یہودہ نے غزہ اور اس کی نواہی اور اسکلون اور اس کی نواہی اور اکرون اور اس کی نواہی کو بھی لے لیا اور خداوند یہودہ کے ساتھ تھا سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا پروادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلیم میں رہتے تھے نہ نکالا سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلیم میں رہتے ہیں افرائیم اور منصی کے قبیلے بیعت ایل کو فتح کرتے ہیں اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیعت ایل پر چڑھائی کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا اور یوسف کے گھرانے نے بیعت ایل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس پھیجے اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی انہوں نے شہر کو تہ دیکھ کیا پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا اور وہ شخص ہتیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے وہ قومیں جن کو اسرائیلیوں کے درمیان سے نکالا نہ گیا اور منسی نے بھی بیعت شان اور اس کے قسموں اور تناغ اور اس کے قسموں اور دور اور اس کے قسموں کے باشندوں اور ابلیام اور اس کے قسموں کے باشندوں اور مجدو اور اس کے قسموں کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے پر ان کو بلکل نکال نہ دیا اور افرائیلیوں نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے اور زبلون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا سو کنانی ان میں بودھو باش کرتے رہے اور ان کے مطی ہو گئے اور آشر نے اکو اور سیدہ اور احلاب اور اکیزیب اور ہلبا اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ آشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا اور نفتالی نے بیعت شمز اور بیعت انات کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا تو بھی بیعت شمز اور بیعت انات کے باشندے ان کے مطی ہو گئے اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا بلکہ اموری کوہے ہرس پر اور ایالون اور سالبیم میں بسے ہی رہے تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا ایسا کہ یہ مطی ہو گئے اور اموریوں کے سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر اوپر تھی دوسرا باب خداون کے فرشتے کی بوکیم میں آمد اور خداون کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے اہد شکنی نہیں کروں گا اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا پر تم نے میری بات نہیں مانی تم نے کیوں ایسا کیا اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا بلکہ وہ تمہارے پہلوں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندہ ہوں گے جب خداون کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا اور وہاں انہوں نے خداون کے لیے قربانی چڑھائی یشوہ کی وفات اور جس وقت یشوہ نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراس کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے اور وہ لوگ خداون کی پرستش یشوہ کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوہ کے بعد زندہ رہے اور جنہوں نے خداون کے سب بڑی کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے اور نون کا بیٹا یشوہ خداون کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اسی کی میراس کی حد پر تمنت حرس میں افرائیل کے کوہستانی ملک میں جو کوہے حبس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا اور وہ ساری پشت بھی اپنی باپ دادا سے جا ملی اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداون کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی اسرائیلی خداون کی عبادت اور پرستش کرنا ترک کرتے ہیں اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لیا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداون کو غصہ دلایا اور وہ خداون کو چھوڑ کر بال اور استرات کی پرستش کرنے لگے اور خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارتگروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور وہ جہاں کہیں جاتے خداون کا ہاتھ ان کی عذیت ہی پر تلا رہتا تھا جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی سو وہ نہائی تنگ آ گئے پھر خداون نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارتگروں کے ہاتھ سے چھڑایا لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداون کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے اور جب خداون ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداون اس قاضی کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداون ملول ہوتا تھا لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بکڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے سو خداون کا غزب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنیں اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوا چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداون کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں سو خداون نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوا کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالے نہ کیا تیسرا باب وہ قومیں جنہیں ملک میں رہنے دیا گیا اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداون نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں یعنی فلسطیوں کے پانچوں سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوہ بال ہرمون سے ہماد کے مدخل تک کے سب ہوی جو کوہ لبنان میں بستے تھے یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداون کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی مارفت ان کے باپ دادا کو دیئے تھے سنیں گے یا نہیں سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کی ترمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے گتنی ایل اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور خداون اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے اس لیے خداون کا کہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رساتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا سو وہ آٹھ برس تک کوشن رساتیم کے مطی رہے اور جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو بھرپا کیا اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے گتنی ایل نے ان کو چھڑایا اور خداون کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا تب خداون نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رساتیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا سو اس کا ہاتھ کوشن رساتیم پر غالب ہوا اور اس ملک میں چالیس برس تک چین رہا اور کنز کے بیٹے گتنی ایل نے وفات پائی اہود اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی تب خداون نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بکشا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے آگے بدی کی تھی اور اس نے بنی امون اور بنی امالیک کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا اور انہوں نے خجوروں کا شہر لے لیا سو بنی اسرائیل اٹھارہ برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطی رہے لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنیامینی جیرہ کے بیٹے اہود کو جو بے حتہ تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے حدیعہ بھیجا اور اہود نے اپنے لیے ایک دو دھاری تلوار ایک ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامع کے نیچے دہنی ران پر بانت لیا پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ حدیعہ پیش کیا اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا اور جب وہ حدیعہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو حدیعہ لائے تھے رخصت کیا اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے اس نے کہا خاموش رہ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے پھر اہود اس کے پاس آیا اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانے میں اکیلا بیٹھا تھا تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اہود نے اپنا بایا ہاتھ بڑھا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گزر دی اور پھل قبضے سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی تب اہود نے برامدے میں آ کر اور بالا خانے کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے کفل لگا دیا اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانے کے دروازوں میں کفل لگا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانے کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سی آرات میں جاپنہ لی اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو کیونکہ خداون نے تمہارے دشمنوں یعنی معابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو معاب کی طرف تھے اپنے قبضے میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا اس وقت انہوں نے معاب کے دس ہزار مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازے اور بہادر تھے قتل کیے اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سو معاب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں اسی برس چین رہا شمجر اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطیوں میں سے چھ سو مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی چوتھا باب دبورہ اور برک اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداون کے حضور بدے کی سو خداون نے ان کو کنان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا وہ دیگر اقوام کے شہر حصوروت میں رہتا تھا تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے نو سو رد تھے اور اس نے بیس برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا اس وقت لفیدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی اور وہ افراہیم کے کوہستانی ملک میں رامہ اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے خجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوئیم کے بیٹے برک کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے دس ہزار آدمی اپنے ساتھ لے لے اور میں نہرے کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور برک نے اس سے کہا اگر تُو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا پر اگر تُو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی لیکن اس سفر سے جو تُو کرتا ہے تُجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کی ہاتھ بیچ ڈالے گا اور دبورہ اٹھ کر برک کے ساتھ قادس کو گئی اور برک نے زبلون اور نفتالی کو قادس میں بلائیا اور دس ہزار مرد اپنے ہمرا لے کر چڑھا اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی اور ہیبر کینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زنانیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرہ ڈال لیا تھا تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برک بن ابی نویم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے ناؤ سو رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حسروت سے کیسون کی ندی پر جمع کیا تب دبورہ نے برک سے کہا کہ اٹھ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے تب برک اور وہ دس ہزار مرد اس کے پیچھے پیچھے کو ہی تبور سے اترے اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برک کے سامنے شکست دی اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا اور برک رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروسط شہر تک رگید تا گیا جنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا پر سیسرا ہی برکینی کی بیوی یائیل کے دیرے کو پیدل بھاگ گیا اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور ہی برکینی کے گھرانے میں سلاتی تب یائیل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آ میرے پاس آ اور حراسہ نہ ہو سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑھا دیا تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑھا دیا تب اس نے اس سے کہا کہ تُو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تُو کہہ دینا کہ نہیں تب ہبر کی بیری یائیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لیے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا اور جب برک سیسرا کو رگیتا آیا تو یائیل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تُو ڈھونٹا ہے دکھا دوں گی پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے سو خدا نے اس دن کنان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچہ دکھایا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنان یابین کو نیست کر ڈالا پانچمہ باب دبورہ اور برک کا نغمہ اسی دن دبورہ اور ابی نوئم کے بیٹے برک نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو آئے بادشاہ سنو آئے شہزادو کان لگاؤ میں خود خداوند کی ستائش کروں گی میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدھا گاؤں گی آئے خداوند جب تو شعیر سے چلا جب تو عدوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کاف اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا ہاں بادل برسے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائیل کے ایام میں شہرائیں سونی پڑی تھی اور مسافر پک ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپانہ ہوئی جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی انہوں نے نئے نئے دیوتہ چن لیے تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی کیا چالیس ہزار اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچی دکھائی دیتی تھی میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے تم خدا مند کو مبارک کہو آئے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو سب اس کا چرچہ کرو تیر اندازوں کے شور سے دور پن گھٹوں میں وہ خدا مند کے صادق کاموں کا یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے اس وقت خدا مند کے لوگ اتر اتر کر بھاٹکوں پر اے برک اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا آئے ابی نوئیم کے بیٹے اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے خدا مند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلے کے لئے آیا افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ امالیق میں ہے تیرے پیچھے پیچھے آئے بنیامین جو سپہ سالار کا اصال یہ رہتے ہیں اور عشقار کے سردار دبورہ کے ساتھ ساتھ تھے جیسا عشقار ویسا ہی برک تھا وہ لوگ اس کے ہمرا جھپٹ کر وادی میں گئے روبن کی ندیوں کے پاس بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا بادشاہ آ کر لڑے تب کنان کے بادشاہ تاناک میں مجھے دو کے چشموں کے پاس لڑے پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سی سرا سے لڑے کیسون ندی ان کو بہا لے گئی یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے اے میری جان تو زوروں میں چل ان کے کودنے ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی خداون کے فرشتے نے کہا تم میروز پر لانت کرو اس کے باشندوں پر سخت لانت کرو کیونکہ وہ خداون کی کمک کو زوراون کے مقابل خداون کی کمک کو نہ آئے ہبرکینی کی بیوی یائیل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی سیسرا نے پانی مانگا اس نے اسے دودھ دیا امیروں کی کعب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی اس نے اپنا ہاتھ میخ کو اور اپنا دھانہ ہاتھ بڑھائیوں کے میخ چو کو لگایا اور میخ چو سے اس نے سیسرا کو مارا اس نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھید دیا اس کے پاؤں پر وہ جھکا وہ گرا اور پڑا رہا اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا جہاں وہ جھکا تھا وہیں وہ مار کر گرا سیسرا کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چل آئی اس نے جھل ملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے اس کی دانش مند عورتوں نے جواب دیا بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا کیا انہوں نے لوٹ کو پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کماریاں اور سی سرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ بلکہ بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہو نہیں ملی آئے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں جب وہ آبوتاب کے ساتھ تلو ہوتا ہے اور ملک میں چالیس برس امن رہا چھٹا باب جداؤن اور بنی اسرائیل بڈی کی اور خداوند نے ان کو سات برس تک مدیانیوں کی ہاتھ میں رکھا اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور گار اور کلے بنا لیے اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالی کی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیری لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ مواش نہ بھیڑ بکری نہ گائے بیل نہ گدھا چھوڑتے تھے کیونکہ وہ اپنی چوپائیوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے سو اسرائیلی میدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال بب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لائیا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبھوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھوڑا یا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفعہ کیا اور ان کا ملک تم کو دیا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت درنا پر تم نے میری بات نہ مانی پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواز ابی ازری کا تھا بیٹھا اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے ایک گوھلو میں گے ہو جھاڑ رہا تھا تا کہ اس کو میدیانیوں سے چھپا رکھے اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما خداوند تیرے ساتھ ہے جداؤن نے اس سے کہا اے میرے مالک اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثیں کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لائیا پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو میدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تُو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو میدیانیوں کے ہاتھ سے چھوڑا کیا میں نے تُجھے نہیں بھیجا اس نے اس سے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گھرانا منصی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں خداوند نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تُو میدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تُو ہی باتیں کرتا ہے اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا حدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آنا جائے میں ٹھہرا رہوں گا تب جداؤن نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفہ آٹے کی اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فتیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فتیری روٹیوں کو بھزم کر دیا تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا اور جدون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا سو جدون کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتے کو روبرو دیکھا خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو خوف نہ کر تو مرے گا نہیں تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے مذہبہ بنایا اور اس کا نام یہو سلوم رکھا اور وہ ابھی عزریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل یعنی وہ دوسرا بیل جو سات برس کا ہے لے اور بال کے مذہبے کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے اور اس کے پاس کی یہ سیرت کو کات ڈال اور خداوند اپنی خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قائدے کے مطابق ایک مذہبہ بنا اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کات ڈالے گا سوختنی قربانی گزران تب جدون نے اپنے نوکروں میں سے دس آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا اس لیے اسے رات کو کیا جب اس شہر کے لوگ صبح صویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذہبہ دھایا ہوا اور اس کے پاس ہے اور وہ آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کام کیا اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواز کے بیٹے جدون نے یہ کام کیا ہے تب اس شہر کے لوگوں نے یواز سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے اس لیے یواز نے ان سبھوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کروگے یا تم اسے بچالوگے جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی سبھوں مارا جائے اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لئے جھگڑے کیونکہ کسی نے اس کا مذہبہ ڈھا دیا ہے اس لئے اس نے اس دن جدون کا نام یہ کہہ کر یوربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے اس لئے کہ اس نے اس کا مذہبہ ڈھا دیا ہے تب سب مدیانی اور امالی کی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے ڈیرہ کیا تب خداون کی روح جدون پر نازل ہوئی سو اس نے نرسنگ پھونکا اور ابھی ازر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاسد بھیجے سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے اور اس نے جدون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے کول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلہان میں رکھ دوں گا سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے کول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلے سے رہائی بکشے گا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے آس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا تب جدون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آسمائش کر لوں اب صرف اون ہی اون خوشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر آس پڑے سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا کیونکہ فقط اون ہی خوشک رہی اور ساری زمین پر آس پڑی ساتھ ماں باب جداؤن مدیانیوں کو شکست دیتا ہے تب یربعال یعنی جداؤن اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور حرود کے چشمے کے پاس ڈیرہ کے متصل وادی میں تھی تب خداون نے جداؤن سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سو اب اب لوگوں میں سنا سنا کر منا دی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حراسہ ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے چنانچہ ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باقی رہ گئے تب خداون نے جداؤن سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو ان کو چشمے کے پاس نیچے لے اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہ ہی تیرے ساتھ جائے اور جس کے حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے سو وہ ان کتے کی طرح پیئے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیئے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے مو سے لگا کر چپڑ چپڑ کر پیا وہ گنتی میں تین سو مرد تھے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا پر ان تین سو مردوں کو رکھ لیا اور مدیانیوں کی لشکر گاہ اس کے نیچے وادی میں تھی اور اسی رات خدا من نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکر گاہ میں اتر جا کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تُو نیچے جاتے ڈرتا ہمت ہوگی کہ تُو اس لشکر گاہ میں اتر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکر گاہ کے کنارے تھے گیا اور مدیانی اور عمالی کی اور اہل مشرق کسرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کسرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے اور جب جداؤن پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جاؤ کی ایک روٹی مدیانی لشکر گہ میں گری اور لڑکتی ہوئی دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی تکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ دیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جداؤن اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے جب جداؤن نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنیں تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خدا من نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس نے ان تین سو آدمیوں کے تین غول کیے اور ان سبھوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکار نہ کہ یہ ہوا کی اور جداؤن کی تلوار سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جداؤن اور وہ سو آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے اور جداؤن کی تلوار اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا اور انہوں نے تین سو نرسنگوں کو پھونکا اور خدا من نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سریرات کی طرف بیعت ستہ تک اور تبات کے قریب عبیل محولہ کی سرہت تک پھاگا تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منصی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا اور جداؤن نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلے کو اتر آؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برہ تک قابض ہو جاؤ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیعت برہ تک قابض ہو گئے اور انہوں نے مدیان کے دو سرداروں عوریب اور زائیب کو پکڑ لیا اور عوریب کو عوریب کی چٹان پر اور زائیب کو زائیب کے کھلو کے پاس قتل کیا اور مدیانیوں کو رگیدہ اور عوریب اور زائیب کے سر یردن پار جداؤن کے پاس لے آئے کہ تُو نے ہم سے یہ سلو کیوں کیا کہ جب تُو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابی عزر کی فصل سے بہتر نہیں ہے خدا نے مدیان کے سردار اُریب اور ضعیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا تب جدون اور اس کے ساتھ کے تین سو آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے یردن پر آ کر پار اترے تب اس نے سکا کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں میدیان کے دونوں بادشاہ ہوں زبا اور زلمنہ کا اب تیرے کبزے میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دے جدون نے کہا جب خداوند زبا اور زلمنہ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور صدا گلاب کے کانٹوں سے نچھواؤں گا پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا اور زبا اور زلمنہ اپنے اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے اس لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے سو جدون ان لوگوں کی راستے سے جو ننج اور یق بہا کے مشرق کی طرف دیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا کیونکہ وہ ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنہ کو پکڑ دیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا اور یواز کا بیٹا جدون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتھیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا سو اس نے اسے سکاتھ سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں ستتر تھے تب وہ سکاتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنہ کو دیکھ لو جن کی بابد تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کیا زبا اور زلمنہ کے ہاتھ تیرے قبضے میں آگئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور بابول اور صدا گلاب کے کانٹی لے کر ان سے سکاتھیوں کی تعدیب کی اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا پھر اس نے زبا اور زلمنہ سے کہا کہ جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے سو خداون کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا تب زبا اور زلمنہ نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے سو جیدون نے اٹھ زبا اور زلبنہ کو قتل کیا اور ان کی اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے تب بنی اسرائیل نے جیدون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی کیونکہ تو نے ہم کو میدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا تب جیدون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا بلکہ خداون ہی تم پر حکومت کرے گا اور جیدون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں ایک ہزار سات سو مسکال تھی علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور میدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی اور جدون نے ان سے ایک افور بنوایا اور اسے اپنی شہر افرا میں رکھا اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنہ کاری کرنے لگے اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندہ ٹھہرا یوں میدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا اور جدون کے دنوں میں چالیس برس تک اس ملک میں امن رہا جدون کی وفات اور یواز کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور جدون کے ستر بیٹے تھے جو اسی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھی اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا بیٹے جدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور ابھی عزریوں کے افرا میں اپنے باپ یواز کی قبر میں دفن ہوا اور جدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال بریت کو اپنا معبود بنا لیا اور بنی اسرائیل نے خداون اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی یاد نہ رکھا اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے نووام باب ابھی ملک تب یربال کا بیٹا ابھی ملک سکم میں اپنے مامو وں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب نینہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو ستر آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں یا یہ کہ ایک ہی تم پر حکومت ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں اور اس کے مامو وں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی اور ان کے دل ابھی ملک تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا پریوربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا تب سکم کے سب آدمی اور سب اہلے میں لوگ جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابھی ملک کو بادشاہ بنایا جب یوتام آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا آئے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر تب زیتون کے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی میں کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا چل تو ہی ہم پر سلطنت کر اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا اگر تم سچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بنا تو آؤ میرے سائے میں بنا لو اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیو داروں کو کھا جائے سو بات یہ اور یربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برطاؤ کیا ہے کیونکہ میرے باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بخاوت کی اور اس کے ستر بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابھی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے سو اگر تم نے یربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت بڑھتی ہے تو تم ابھی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے اور اگر نہیں تو ابھی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابھی ملک کو کھا جائے پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا اور اپنے بھائی ابھی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا اور ابھی ملک اسرائیلیوں پر تین برس حاکم رہا تب خدا نے ابھی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی اور اہل سکم ابھی ملک سے دغہ بازی کرنے لگے تاکہ جو ظلم انہوں نے یوربال کے ستر بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے اور ان کا خون ان کے بھائی ابھی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ پٹھائے اور وہ ان کو جو اس راستے پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے اور ابھی ملک کو اس کی خبر ہوئی تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا اور اہلی سکم نے اس پر اعتماد کیا اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابھی ملک پر لانتی برسائیں اور جال بن عبد کہنے لگا ابھی ملک کون اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں تم ہی سکم کے باب ہمور کے لوگوں کی اطاعت کرو ہم اس کی اطاعت کیوں کریں کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابھی ملک کو کناری کر دیتا اور اس نے ابھی ملک سے کہا کہ تو اپنی لشکر کو پڑھا اور نکل تو اس کا کہر بھڑکا اور اس نے چالاکی سے ابھی ملک کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ دیکھ جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں پس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹ شا اور صبح کو سورش نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلی تو جو کچھ تجھ سے بن آئے تو ان سے کر سو ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ چار غول ہو سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے بھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا تب ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا دیکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی جال پھر کہنے لگا دیکھ میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں اور ایک غول میون ننیم کے بلوت کے راستے آ رہا ہے تب زبول نے اسے کہا اب تیرا وہ مو کہا ہے جو کہا کرتا تھا کہ ابھی ملک کون ہے کہ ہم اس کی اتائیت کریں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تُو نے حقارت کی ہے سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو سہی اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے بھاٹک تک بطیرے زخمی ہو ہو کر گرے اور ابھی ملک نے ارومہ میں قیام کیا اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل نے فوج لے کر اس کے تین غول کیے اور میدان میں گھات لگائی اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتی ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا اور ابھی ملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ دو غول ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کٹ ڈالا اور ابھی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البرید کے مندر کے قلے میں جاگ اسے اور ابھی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں تب ابھی ملک اپنی فوت زمیت زلمون کے پہار پر جڑھا اور ابھی ساتھ کے لوگوں سے کہا جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کٹ لی اور وہ ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو کلے پر ڈال کر کلے میں آگ لگا دی چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریبا ایک ہزار تھے مر گئے پھر ابھی ملک تبز کو جا تبز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھ سے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑ گئے اور ابھی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازے کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پاٹ ابھی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی خوپڑی کو توڑ ڈالا تب ابھی ملک نے فورا ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینج کر مجھے قتل کر ڈال تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا یوں خدا نے ابھی ملک کی اس شرارت کا بدلا جو اس نے اپنے ستر بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی اور یربال کے بیٹے یتام کی لانت ان کو لگی دسوہ باب تولہ اور ابھی ملک کے بعد تولہ بن فوح بن دودو جو عشقار کے قبیلے کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا وہ تائیس برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا یائیر اس کے بعد جلادی یائیر اٹھا اور وہ بائیس برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اس کے تیس بیٹے تھے جو تیس جوان گدوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور ان کے تیس شہر تھے جو آج تک اور کامون میں دفن ہوا افتح اور بنی اسرائیل خداون کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور معاب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور خداون کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی تب خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا بلکہ اٹھارہ برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے بنی امین اور افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل خداون سے فریاد کر کے کہنے لگے ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی اور خداون نے بنی اسرائیل سے کہا کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی اور سیدانیوں اور امالیکیوں اور ماونیوں نے بھی تم کو ستایا اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو وہ ہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں بنی اسرائیل نے خداون سے کہا ہم نے تو گناہ کیا سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر پر آج ہم کو چھڑا ہی لے اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداون کی پرستش کرنے لگے تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر کون شخص ہے جو بنی امون سے لڑنا شروع کرے گا وہی جلاد کے سب باشندوں کا حاکم ہوگا گیاروہ باب اور جلادی افتاح بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا اور جلاد سے افتاح پیدا ہوا تھا اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتاح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراز نہیں ملے گی کیونکہ تُو غیر عورت کا بیٹا ہے تب افتاح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا اور افتاح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتاح کو توب کے ملک سے لے آئے سو وہ افتاح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا سو اب جو تم مصیبت میں پڑھ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے جلادی بزرگوں نے افتاح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے اور تو ہی جلاد کے سب بشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداون ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا جلادی بزرگوں نے افتاح کو جواب دیا کہ خداون ہمارے درمیان گواہ ہو یقینا جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے تب افتاح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا اور افتاح نے مصفہ میں خداون کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائی اور افتاح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تُو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کے ایلچیوں کو جواب دیا اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا سو اب تُو ان علاقوں کو صلح سلامتی سے مجھے پھیر دے تب افتاح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو معاب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھین بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے عدوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے لیکن عدوم کا بادشاہ رہے تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور عدوم کے ملک اور معاب کے ملک کے باہر چکر کٹ کر معاب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے پر معاب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے اس لیے کہ معاب کی سرحد ارنون تھا پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایل چی روانہ کیے اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں پر سہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے بلکہ سہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یحس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا اور خدا ون اسرائیلیوں کے خدا نے سہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے پس خدا ون اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا پس جس جس کو خدا ون ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے اور کیا تو سفور کے بیٹے بلک سے جو معاب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قسموں اور ارو ایر اور اس کے قسموں اور ان سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے ہیں تین سو برس سے بسے ہیں تو اس عرصے میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا غرض میں نے تیری خطا نہیں کی بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے پس خداون ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی تب خداون کی روح افتاح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منصی سے گزر کر جلاد کے مصف میں آیا اور جلاد کے مصف سے بنی امون کی طرف چلا اور افتاح نے خداون کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداون کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا تب افتاح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداون نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو بیس شہر ہیں اور عبیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے افتاح کی بیٹی اور افتاح مصفہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی تبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہ ہی ایک اس کی اولاد تھی اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تُو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تُو ہے کیونکہ میں نے خداون کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا اس نے اس سے کہا اے میرے باپ تُو نے خداون کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے موز سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر اس لیے کہ خداون نے تیرے سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ دو مہینے کی محلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھروں اس نے کہا جا اور اس نے اسے دو مہینے کی رکھ ست دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھری اور دو مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی اس لڑکی نے مرد کا مون نہ دیکھا تھا سو بنی اسرائیل آدھی کی بیٹی کی یادکاری کرتی تھی بارمہ باب افتاح اور افرائیم تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتاح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوائی سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا اور جب میں نے تم کو بلوائی تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا اور خدا من نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے تب افتاح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منصیوں کے درمیان رہتے ہو اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول تو وہ سبلت کہتا کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے قتل ہوئے اور افتاح چھے برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا پھر جلادی افتاح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا ابسان ایلون اور عبدون اس کے بعد بیتل ہمی ابیسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا اس کے تیس بیٹے تھے اور تیس بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے تیس بیٹیاں لے آیا وہ سات برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور ابسان مر گیا اور بیتل ہمی دفن ہوا اور اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا اور وہ دس برس اسرائیل کا قاضی رہا اور زبلونی ایلون مر گیا اور ایالون میں جو زبلون کے ملک میں ہے دفن ہوا اس کے بعد فیراتونی ہللیل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا اور اس کے چالیس بیٹے اور تیس پوتے تھے جو ستر جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے اور وہ آٹھ برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور فیراتونی ہللیل کا بیٹا عبدون مر گیا اور امالیکیوں کے کوہستانی علاقے میں فیراتون میں جو افرائیم کے ملک میں دفن ہوا تیرمہ باپ سمسون کی پیدائش اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی اور خداون نے ان کو چالیس برس تک فلسطیوں کے ہاتھ میں کر رکھا اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوحہ تھا اس کی بیوی بانج تھی سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا اور خداون کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا دیکھ تو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نظیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا اس عورت نے جا کر اپنے شہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا اس کی صورت خدا کے فرشتے کی صورت کی طرح نہائیت محیب تھی اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کہ ہے اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو تو میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ وہ لڑکا پیٹھی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نظیر رہے گا تب منوحہ نے خدا مند سے درخواست کی اور کہا اے میرے مالک میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تُو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں اور خدا نے منوحہ کی عرض سنی اور خدا سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا تب منوحہ اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا خدا مند کے فرشتے نے منوحہ سے کہا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے وہ ایسی کوئی چیز جو تاک سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے اور میں یا نشے کی چیز نہ پیئے اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے منوحہ نے خدا مند کے فرشتے سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لئے تیار کریں تب خدا مند کے فرشتے نے منوحہ کو جواب دیا اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا پر اگر تو سوخت نی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خدا مند کے لئے گزرانے کیونکہ منوحہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا مند کا فرشتہ ہے پھر منوحہ نے خدا مند کے فرشتے سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تا کہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں خدا مند کے فرشتے نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے کیونکہ وہ تو عجیب ہے تب منوحہ نے بکری کا وہ بچہ ماں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خدا کے لیے ان کو گزرانا اور فرشتے نے منوحہ اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شولہ مذہبے پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خدا مند کا فرشتہ مذہبے کے شولے میں ہو کر اوپر چلا گیا اور منوحہ اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے مو زمین پر گرے پر خدا مند کا فرشتہ نہ پھر منوحہ کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو تب منوحہ نے جانا کہ وہ خدا مند کا فرشتہ تھا اور منوحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خدا مند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا دان میں جو سرہ اور اسطال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی چودوان باب سمسون اور تمنت کی عورت اور سمسون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا میں نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے سو تم اس سے میرا بیعہ کرا دو اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نام مختون فلسطیوں میں بیعہ کرنے جاتا ہے سمسون نے اپنے باپ سے نہ تھا کہ یہ خداون کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسطیوں کے خلاف بہانہ ڈھونٹا تھا اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرج نے لگا تب خداون کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ٹالا گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا اور اپنے ماں باپ کے پاس شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا پھر اس کا باپ اس عورت کہا گیا وہاں سمسون نے بڑی زیافت کی کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے تیس رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہی سمسون نے ان سے کہا میں تم سے ایک پہلی پوچھتا ہوں سو اگر تم زیافت کے سات دن کے اندر اندر اسے بوچ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں تیس گتانی کرتے اور تیس جوڑے کپڑے تم کو دوں گا اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم تیس گتانی کرتے اور تیس جوڑے کپڑے بتا دے نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے کیا تم نے ہم کو اسی لئے بولایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو کیا بات بھی یوں ہی نہیں اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی تجھے تم مجھ سے نفرت ہے تم مجھ کو پیار نہیں کرتا تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی اس نے اس سے کہا خوب میں نے اسے اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں اور تجھے بتا دوں سو وہ اس کے آگے جب تک زیافت رہی ساتوں دن روتی رہی اور ساتھ نے ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا کیونکہ اس نے اسے نہائیت تنگ کیا تھا اور اس عورت نے وہ پہلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی اور اس شہر کے لوگوں نے ساتھ میں دن سورج کے دوبنے سے پہلے اس سے کہا شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے اور شیر سے زور آور اور کون ہے اس نے ان سے کہا اگر تم میری بچیا کو حل میں نہ جوت دے تو میری پہلی کبھی نہ بوجھ دے پھر خدا ون کی روح اس پر سور سے نازل ہوئی اور وہ اس کلون کو گیا وہاں اس نے ان کے تیس آدمی مارے اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہلی بوچنے والوں کو دیئے اور اس کا کہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو جسے سمسون نے دوست بنایا تھا دے دی گئی پندرواں باپ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹری میں جاؤں گا پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا اور سمسون نے جا کر تین سو لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لی اور دم سے دم ملائی اور دو دو دموں کے بیچ میں ایک ایک مشل باند دی اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا تب فلسطیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی تب فلسطیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچھو مر کر ڈالا اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی درار میں رہنے لگا سمسون فلسطیوں کو شکست دیتا ہے تب فلسطی جا کر یہودہ میں خیمہ زن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے اور یہودہ کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھ آئے ہو انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں تب یہودہ کے تین ہزار مرد ایتام کی چٹان کی درار میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں تو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالے کر دیں سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے انہوں نے اس جواب دیا نہیں بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے پھر انہوں نے اسے دو نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکار لگے تب خداون کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازووں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدھے کی جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس سے اس نے ایک ہزار آدمیوں کو مار ڈالا پھر سمسون نے کہا گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے دھیر کے دھیر لگ گئے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے ایک ہزار آدمیوں کو مار اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے خدا من کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندے کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بکشی اب کیا میں پیاس سے مروں اور نام مفتونوں کے ہاتھ میں پڑوں پر خدا نے اس گڑھے کو جو لہی میں چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا اور جب اس نے پی ہے اور وہ فلسطیوں کے ایام میں بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا سولوان باب سمسون غزہ میں پھر سمسون غزہ کو گیا بہا اس نے ایک قصبی دیکھی اور اس کے پاس گیا اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک دونوں پلوں اور دونوں بازوں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھار لیا اور ان کو اپنے کندوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا سمسون اور دلیلہ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا اور فلسطیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اسے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تا کہ ہم اسے باندھ کر اس کو عذیت پہنچائیں اور ہم میں سے ہر ایک گیارہ سو چاندی کے سکھے تجھے دے گا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے عذیت پہنچانے کے لیے آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب فلسطیوں کے سردار سات ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے تھے سو اس نے سمسون سے طاقت کا بھید نہ کھلا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ تُو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تُو کس چیز سے باندھا جائے اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا آئے سمسون فلسطی تجھ پر چاڑھائے اور گھات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے تب اس نے اپنے بازوں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تُو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تو بتا دے کہ تُو کس چیز سے بند سکتا ہے اس نے اسے کہا اگر تُو میرے سر کی تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے گھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاٹ ڈالا پھر وہ اسے کہنے لگی تُو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں تُو نے تینوں بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھیرا ہے اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹھی سے خدا کا نظیر ہوں سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار آ راؤ کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تب فلسطیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر ساتوں لٹیں جو اس کے سر پر تھی منوا ڈالی اور اسے عذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا پھر اس نے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفع کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے تب فلسطی نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا تو بھی اس کے سر کے بال مڑائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے سمسون کی وفات اور فلسطیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنی دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کرے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجارنے والے کو جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہائیت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لئے کوئی کھیل کرے سو انہوں نے سمسون کو قید خانی سے بلوائیا اور وہ ان کے لئے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو دو ستونوں کے بیچ کھڑا کیا تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھام نے دے تا کہ میں ان پر ٹیک لگاؤ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا اور فلسطیوں کے سب زردار وہیں تھے اور چھت پر قریبا تین ہزار مردوں زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے تب سمسون نے خداون سے فریاد کی اور کہا اے مالک خداون میں تیرے منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر اور میں تیرے منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بکش تاکہ میں یک بار کی فلسطیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدل لوں اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھی جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سرہ اور اس تال کے درمیان اس کے باپ منوحہ کے گبرستان میں اسے دفن کیا وہ بیس برس تک اسرائیلیوں کا کاسی رہا سترمہ باب میکہ کے بوت اور افرائیم کے کوہستان ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکہ تھا اس نے اپنی ماں سے کہا چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی باب تُو نے لانت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے میں نے اس کو لے لیا تھا اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے اور اس نے چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے اپنی ماں کو پھیر دیئے تب اس کی ماں نے کہا میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے دو سو سکھے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا جس نے ان سے ایک خدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بت بنایا اور وہ میکہ کے گھر میں رہے اور اس شخص میکہ کے ہاں ایک بت خانہ تھا اور اس نے میں کوئی بادشانہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہ ہی کرتا تھا اور بیت لہم یہودہ میں یہودہ کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا یہ وہیں ٹکا ہوا تھا یہ شخص اس شہر یعنی بیت لہم یہودہ سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جات کے سو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آ نکلا اور میکہ نے اس سے کہا تو کہا سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں بیت لہم یہودہ کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں ملکہ نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کہن ہو میں تجھے چاندی کے دس سکھے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا سو وہ لاوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اور میکہ نے اس لاوی کو مقصوص کیا اور وہ جوان اس کا کہن بنا اور میکہ کے گھر میں رہنے لگا تب میکہ نے کہا میں اب جانتا ہوں کہ خدا مند میرا بھلا کرے گا کیونکہ ایک لاوی میرا قاہن اٹھاروان باب میکہ اور دان کا قبیلہ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشنا تھا اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میرا دھومتا تھا کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میرا نہیں ملی تھی سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے پانچ سور ماؤں کو سورا اور اس تال سے روانہ کیا تا کہ ملک کا حال تریافت کری اور اسے دیکھے بھالی اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آئے اور وہیں اترے جب وہ میکہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے تجھ کو یہاں کون لائیا تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے اس نے ان سے کہا میکہ نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ذرا سلاح لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں اس کاہن نے ان سے کہا سلامتی سے لیس میں آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اتمنان اور امن اور چین سے رہتے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں زلیل کرتا وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا سو وہ سرہ اور اس تال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا چلو ہم ان پر چڑھ جائیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے اب چل کر اس ملک پر کابز ہونے میں سستی نہ کرو اگر تم چلے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے اور وہ ملک وسی ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تب بنیدان کے گھرانے کی چھے سو مرد جنگ کے ہتھیار باندھے ہوئے سرہ اور اسطال سے روانہ ہوئے اور جا کر یہودہ کے کریت یاریم میں خیمہ سن ہوئے اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو مہنے دان کہتی ہیں اور یہ کریت یاریم کے پیچھے ہے اور وہاں سے چل کر افرائیم کے کوہستانی ملک میں پہنچے اور میکہ کے گھر آئے تب وہ پانچوں مرد جو لیس کے ملک کا حال تریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ترافیم اور ایک خدا ہوا بد اور ایک ڈھالا ہوا بد ہے سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے خیر و آفیت پوچھ اور وہ چھے سو مرد جو بنی دان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندھے بھاٹک پر کھڑے رہے اور ان پانچوں شخصوں نے جو زمین کا حال تریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر خدا ہوا بھت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بھت سب کچھ لے لیا اور وہ کاہن پھاٹک پر ان چھے سو مردوں کے ساتھ جو جنگ کی ہتھیار باندھے تھے کھڑا تھا جب وہ میکہ کے گھر میں گھز کر خدا ہوا بھت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بھت لے آئے تو اس کاہن نے ان سے کہا تم یہ کیا کرتے ہو تب انہوں نے اسے کہا چپ رہ مو پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کا کاہن ہونا اچھا ہے یا یہ کہ تُو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے اور گھرانے کا کا کاہن ہو تب کا دل خوش ہو گیا اور وہ افود اور ترافیم اور خودے ہوئے بدھ کو لے کر لوگوں کے بیچ چلا جب وہ میکہ کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکہ کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا اور انہوں نے بنی دان کو پکارا تب انہوں نے ادھر موکر کے میکہ سے کہا تجھ کو کیا ہوا جو تُو اتنے لوگوں کی جمیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے اس نے کہا تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کہن کو ساتھ لے کر چلے آئے اب میرے پاس اور کیا باقی رہا سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے تانہ ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھیں اور تو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے اور جب میکہ نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلے میں بڑے زبردست تھے تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا یوں وہ میکہ کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کہن کو جو اس کے ہاتھ تھا لے کر لائیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے اور ان کو تہہ دیکھ کیا اور شہر جلا دیا اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدہ سے دور تھا اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے اور وہ شہر بیعت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے اور اس شہر کا رکھا لیکن پہلے اس شہر کا نام لائیز تھا اور بنیدان نے وہ خدا ہوا بُت اپنے لیے نصب کر لیا اور یونتن بن جیرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنیدان کے قبیلے کے قاہن بنے رہے اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلہ میں رہا وہ میکہ کے تراشی ہوئے بُت کو جو اس نے بن وائی تھا اپنے لیے نصب کیے رہے انیس و باب ایک لاوی اور اس کی داشتہ اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا بیتلاہم یہودہ سے ایک حرم اپنے لیے کر لی اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیتلاہم یہودہ میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور چار مہینے وہی رہی اور اس کا شوہر اٹھ لے آئے سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا اور وہ اس کے ساتھ تین دن تک رہا اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ایک ٹکڑا روٹی کھا کر دازہ دم ہو جا اس کے بعد تم اپنی راہ لینا سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا لیکن اس کا خسر اس سے بجید ہوا سو پھر اس نے وہیں رات کھاٹی اور پانچ میں روز وہ صبح صویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو سو دونوں نے روٹی کھائیں اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ دیکھ دن تو خاتمے پر ہے سو یہیں ٹک جا تیرا دل خوش ہو اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا یروشلیم یہی ہے اور دو گھدے زین قصے ہوئے اس کے ساتھ تھے اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا آ ہم یبوسیوں کی اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں اس کے آقا نے اس سے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے بلکہ ہم جبا کو جائیں گے پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے چلیں اور جبا یا رامہ میں رات کٹیں سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے اور بنی امین کے جبا کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبا میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا اور شام کو ایک پیرے مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا اور یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبا میں آہ بسا تھا پر اس مقام کے باشندے بنی امین تھے اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو سے کیس کی کمی نہیں اس پیرے مرد نے کہا تیری سلامتی ہو تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہو لیکن اس چوک میں ہر گز نہ ٹک وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیصوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے اور صاحب خانہ یعنی پیرے مرد سے کہا اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لیا تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت اس لیے یہ ہماکت نہ کرو دیکھو میری کماری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہے میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو پر اس شخص سے ایسا مکروح کام نہ کرو پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدزاتی کرتے رہے اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا وہ عورت پو پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازے پر جہاں اس کا خامند تھا گری اور روشنی ہونے تک پڑی رہی اور اس کا خامند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازے پر اپنے ہاتھ آستانے پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی اس نے اس سے کہا اٹھ ہم چلیں پر کسی نے جواب نہ دیا تب اس شخص نے اسے اپنے گدھے پر لاد لیا اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا اور اس نے گھر پہنچ کر چھوری لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے آزا کٹے اور اس کے بارہ ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیئے اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فیل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا سو اس پر گوھر کرو اور اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلات کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یک تن ہو کر خدا ون کے حضور مصوی میں اکٹھی ہوئی اور تمام قوم کے سردار بلکہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لوگ جو چار لاک شمشیر زن پیادے تھے خدا کے لوگوں کے اور بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو سہی یہ شرارت کیوں کر ہوئی تب اس لاوی نے جو اس مقتول عورت کا شوہر تھا جواب دیا کہ میں اپنی حرم کو ساتھ لے کر بنی یمین کے جبا میں ٹکھنے کو گیا تھا اور جبا کے لوگ مجھ پر چڑھ آئے اور رات کی وقت اس گھر کو جس کے اندر میں تھا چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے تو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اور میری حرم کو جبرن ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر گئی سو میں نے اپنی حرم کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو اسرائیل کی میراس کے سارے ملک میں بھیجا کیونکہ اسرائیل کے درمیان انہوں نے شہدہ بن اور مکروح کام کیا ہے اے بنی اسرائیل تم سب کے سب دیکھو اور یہیں اپنی سلاح مشورد دو اور سب لوگ یک تن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف روخ کرے گا بلکہ ہم جیوہ سے یہ کریں گے کہ کورا ڈال کر اس پر چڑھائی کریں گے اور ہم اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے سو پیچھے دس اور ہزار پیچھے سو اور دس پہنچے تو جیسا مکرو کام انہوں نے اسرائیل میں کیا ہے اس کے مطابق اس سے کاروائی کر سکیں سو سب بنی اسرائیل اس شہر کے مقابل گٹے ہوئی یک تن ہو کر جمع ہوئے اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے بنیامین کے سارے قبیلے میں لوگ روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تمہارے درمیان ہوئی اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خبیصوں کو جو جبا میں ہیں ہمارے حوالے کرو کہ ہم ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں لیکن بنی بنی بنیامین نے اپنے بھائیو بنی اسرائیل کا کہا نہ مانا بلکہ بنی 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 شہروں میں سے جبا میں جمع ہوئے تاکہ بنی اسرائیل سے لڑنے کو جائیں اور بنی 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 جو شہروں میں سے اس وقت جمع ہوئے وہ شمار میں چھبیس ہزار شمشیر زن مرد تھے سیوہ جبا کے پاشندوں کے جو شمار میں سات سو چنے ہوئے جوان تھے ان سب لوگوں میں سات سو چنے ہوئے بین ہتھ جوان تھے جن میں سے ہر ایک فلاخن سے بال کے نشانے پر بغیر خطا کیے پتھر مار سکتا تھا اور اسرائیل کے لوگ بنی یمین کے علاوہ چار لاک شمشیر زن مرد تھے یہ سب اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیت ایل کو گئے اور خدا سے مشورت چاہیے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنی بنی یمین سے لڑنے کو پہلے جائے خدا من نے فرمایا پہلے یہود آجائے سو بنی اسرائیل صبح صویرے اٹھے اور جبا کے سامنے دیرے کھڑے کیے اور اسرائیل کے لوگ بنی یمین سے لڑنے کو نکلے اور اسرائیل کے لوگوں نے جبا میں ان کے مقابل صف آرائی کی تب بنی بنی یمین نے جبا سے نکل کر اس دن بائیس ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر خاک میں ملا دیا پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرہ ہوئے اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداون کے آگے روتے رہے اور انہوں نے خداون سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنی یمین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں خداون نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنی یمین کے مقابلے کے لیے نزدیک آئے اور اس دوسرے دن بنی بنی یمین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور اٹھارہ ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا یہ سب شمشیر روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوخت نے قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداون کے آگے گزرانی اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے اہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا اور حارون کے بیٹے علی عزر کا بیٹا فنحاس ان دنوں اس کے آگے کرنے کو جاؤں یا رہنے دوں خداون نے فرمایا کہ جا میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو بنی اسرائیل نے جبا کے گردہ گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنی امین کے مقابلے کو چڑھ گئے اور پہلے کی طرح جبا کے مقابل پھر صف آرہ ہوئے اور بنی بنی امین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھنچے چلے گئے اور ان شہرہوں پر جن میں سے ایک بیت ایل کو اور دوسری میدان میں سے جبا کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا اور اسرائیل کے تیس آدمے کے قریب مار ڈالے اور بنی بنی امین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شہرہوں پر کھینچ لائیں تب سب اسرائیل مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں صف آرہ ہوئے اس وقت وہ اسرائیلی جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبا سے جو ان کی جگہ تھی نکلے اور سارے اسرائیل میں سے دس ہزار چیدہ مرد جبا کے سامنے آئے اور لڑائی سخت ہونے لگی پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے اور خداون نے بنی کو اسرائیل کے آگے مارا اور بنی اسرائیل نے اس دن پچیس ہزار ایک سو بنی امینیوں کو قتل کیا یہ سب شمشیر زن تھے پس بنی بنی نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جن کو انہوں نے جبا کے خلاف گھات میں پٹھایا تھا بنی امین کے سامنے سے ہٹ گئے تب کمین والوں نے جلدی کی اور جبا پر جھپتے اور ان کمین والوں نے آگے بڑھ کر سارے شہر یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئے کا بہت بڑا بادل شہر سے اٹھائیں سو اسرائیلی مرد لڑائی میں ہٹنے لگے اور بنی امین نے ان میں سے قریب تیس کے آدمی قتل کر دیئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقینا ہمارے سامنے مغلوب بڑا بنی 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 لگ حق بکہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیٹ پھیر کر بیابان کی راہ لی پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا کر دیا یوں انہوں نے بنی مینیوں کو گھیر لیا اور ان کو رگیدہ اور مشرق میں جباں کے مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لطاڑا سو اٹھارہ ہزار بنی مینی کھیت آئے یہ سب سور ماں تھے اور وہ پھر کر رمون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے پر انہوں نے شہرہ میں چن چن کر ان کے پانچ ہزار اور مارے اور جدوں تک ان کو خوب رگید کر ان میں سے دو ہزار مرد اور مار ڈالے سو سب بنی بنی مین جو اس دن کھیت آئے پچیس ہزار شمشیر زن مرد تھے اور یہ سب کے سب سور ماں تھے پر چھے سو آدمی پھر اور بیابان کی طرف بھاگ کر ریمون کی چٹان کو چل دیے اور ریمون کی چٹان میں چار مہین رہے اور اسرائیلی مرد لوٹ کر پھر بنی 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 مین پر ٹوٹ پڑی اور ان کو تہے دیخ کیا یعنی ساری شہر اور چوپائیوں اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے اور جو جو شہر ان کو ملے انہوں نے ان سب کو پھونک دیا اکیس و باب بنی مین کے قبیلے کے لئے بیوی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیٹی کسی بنی مین کو نہ دے گا اور لوگ بیٹیل میں آئے اور شام تک وہاں خدا کے آگے بلان دعواز سے زار زار روتے رہے اور انہوں نے کہا اے خداون اسرائیل کے خدا اسرائیل میں ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل میں سے آج کے دن ایک قبیلہ کم ہو گیا اور دوسرے دن وہ لوگ صبح صویرے اٹھے اور کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں ایسا کون ہے جو خدا ون کے حضور جماعت کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سخت قسم کھائی تھی کہ جو خدا ون کے حضور مصفہ میں حاضر نہ ہوگا وہ ضرور قتل کیا جائے گا سو بنی اسرائیل اپنے بھائی بنیامین کی وجہ سے پچھتائے اور کہنے لگے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ کھٹ گیا اور وہ جو باقی رہے ہیں ہم ان کے لئے بیویوں کی نسبت کیا کریں کیونکہ ہم نے تو خدا ون کی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے بیٹیاں ان کو نہیں بیائیں گے سو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سا قبیلہ ہے جو مصفہ میں خدا ون کے حضور نہیں آیا اور دیکھو لشکرگاہ میں جماعت میں شامل ہونے کے لئے یبیس جلاد سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ جب لوگوں کا شمار کیا گیا تو یبیس جلاد کے باشندوں میں سے وہاں کوئی نہ ملا تب جماعت نے بارہ ہزار سور ما روانہ کیے اور ان کو حکم دیا کہ جا کر یبیس جلاد کے باشندوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مرد سے واقف ہو چکی ہوا ہلاک کردینا اور ان کو یبیس جلاد کے باشندوں میں چار سو قواری عورتیں ملیں جو مرد سے نواقف اور اچھوتی تھی اور وہ ان کو ملک کنان میں سیلہ کی لشکرگاہ میں لے آئے تب ساری جماعت نے بنی بنیامین کو جو ریمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا تب بنیامین لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دی جن کو انہوں نے یبیس جلاد کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا پر وہ ان کے لئے بس نہ ہوئیں اور لوگ بنیامین کی وجہ سے پچتائے اس لئے کہ خداون نے اسرائیل کے قبیلوں میں رخنا ڈال دیا تھا تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لئے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی نسبت ہم کیا کریں کیونکہ بنی بنیامین کی سب عورتیں نابود ہو گئی سو انہوں نے کہا کہ بنی بنیامین کے باقی ماندہ لوگوں کے لئے میراس ضروری ہے تا کہ اسرائیل میں سے جو کسی بنیامین کو بیٹی دے وہ ملاؤن ہو پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلہ میں جو بیتیل کے شمال میں اور اس شہرہ کی مشرقی سمت میں ہے جو بیتیل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونہ کے جنوب میں ہے سال بسال خداون کی ایک عید ہوتی ہے تب انہوں نے بنی بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا کہ اگر سیلہ کی لڑکیاں ناچ ناچ ناچنے کو نکلیں تو تم تاکستانوں میں سے نکل کر سیلہ کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے اپنے لیے پکڑ لینا اور بنیامین کے ملک کو چل دینا اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں انائت کرو کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے بیوی نہیں لائے اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا ورنہ تم گناہ گار ہوتے غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھی جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیہ لیا اور اپنی میراس کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے قبیلے اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراس کو لوٹے اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشانہ تھا ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ ہی کرتا تھا